اگر آپ کی دلو دماغ میں گر ابھی بھی باش شبہ شبہات ہیں اگر آپ آج بھی خلط فہمی کا شکار ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ہے یہ کچھ کر پائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے یاد رکھو یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے کمر بستہ ہو جاؤ اپنی کمروں کو سیدھا کر لو اٹھ جاؤ اپنے خوابے غفلت سوٹ جاؤ میں تم سے کہہ رہا ہوں اٹھو اور اپنے خوابے بازوں پر بھروسہ رکھو اٹھو اور اللہ کی ساتھ میں توقع کرو اٹھو اور اپنے ایمانی ججبے کے ساتھ ہندوستان کی جمہوریت میں سالو اٹھو اور جمہوریت کو مضبوط کرو اٹھو اپنے اوٹوں سے اپنے نمائنگوں کو کامیاب کرو مطار بار آپ سے کہنا تھا کہ ہم سیکلزم کے کولی بن کر رہے گئے جس طرح یہ سٹیشن کے پاس کولی ہوتا ہے ہم کولی بن کر رہے گئے ان سیاسی جماعتوں کا ہم بولتا اٹھا کر تھکتے اب کولی مت بنو جاہے سرپنٹ کا الیکشن ہو ظلہ فریشت کا ہو فلدیہ کا ہو لرو الیکشن ضروری دیئے کہ پہلی مرتبہ جیت جائیں گے جب چھوٹا بچہ پہلے رین کھتا ہے چلنا شروع کرتا تو گرتا ہے پھر سمل سمل کے چلتا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو خوب توڑتا ہے یا ہم تو بس ستر سال ہو گئے ابھی بھی کہہ رہے کہ نہیں ہم کو جھولا جھولاو 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 ارے نکلو جھولوں سے جو تم کو ہلا ہلا کر ہم کو پیس کرتی ہے ہندوستان کی جمہوریت تمہارے لئے دات رہی ہے کیونکہ ہندوستان کی جمہوریت یہ مانتی ہے کہ اس جمہوریت اگر زندہ ہوگی تو ہندوستان کے تلیف مسلمان اور مظلموں کے اتحاد کی وجہ سے جمہوریت زندہ مگر نہیں آج ہی ہمارے لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں ان کی باتوں میں مت جاؤ یہ لچے دار یہ جذباتی کو پکو کرتا ہے شخص اس کو نہیں معلوم کیا خمیہزہ بگتنا پڑے گا اب کونسا خمیہزہ بگتے گیا آپ اب تو سمندر کی تہہ کے اندر جاتی کی حوا اور اچھے نہیں جا سکتے اس سے بگتنا ہے یہاں سے اور انشاءاللہ اکھیں گے ہم درنے اور گھرانے کے ضرورت نہیں ہے نوجوانوں اپنی امیدوں کو زندہ رکھو اپنی امیدوں کو زندہ رکھو دیم سو کامیان وے بی جے بی کے کوئی بات نہیں جس طرح یہ پرین آواز دگا کر گزر رہی ہے نا اس طرح انشاءاللہ او تعلیٰ پی جے بی کا دور بھی گزر جائے گا دیکھنا تو اپنی امیدوں کو زندہ رکھو جاؤ خوران کو کھولو سوری انفال کو پڑو اللہ کہہ رہے قرآن تم کو بتا رہے کیا کہہ رہے ہیں قرآن کہ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو جاؤ آپ اس میں مت جھگڑو ورنہ تمہاری ہوا اپر جائے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنی امید کو زندہ رکھو میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کی لئے لڑیں صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف لڑیں جی ہر جو بھی آتی ہے اس پر صبر کریں مگر صبر کا مطلب حرکی یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں مار پہ مار تو سہتے جائیں نہیں میرے بھائی صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا اور درود اور ورد کو پڑھ کر عاموس ہو جائیں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سام میں سر کو بکانا راتوں میں اُٹھ کر سندے کرنا رونا اور جب دن کا خورج نکالتا تو نکلنا اپنی دعاوں کا سمانے کے لئے یہ اگر مزاج پیدا ہو جائے گا جب ہماری تاریخ ہم کو نہیں بتاتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر و محرام سے آگے طائف کے بازار میں آئے تاریخ گواہ سیرت النبی کو پڑھو آج کئی نوجوان کئی بزرگ مجھ سے کہتے ہیں چاہ کرنا ہے بتاؤ بڑا عجیب و غریب طور سے گزر رہے ہیں میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالع کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کا صدمہ برداشت کی ہے سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کا صدمہ برداشت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی حق کی تو خاندان خبیلہ شہر کے لوگ خلاف ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم